ترکی کا ایک لڑکا جس کا نام ایفی زیبانی ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے شیطانی مذہب کا پیروکار تھا اور اس نے ایک مشہور ترکی پوڈکاسٹر کی پوڈکاسٹ میں آ کر اسلام اور مسلمانوں پہ چکتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات عرصے سے تلاش کر رہا ہے اور وہ بنیادی طور پر مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوا تھا لیکن اس کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اس کو زبردستی خاموش کروایا جاتا رہا جس کی وجہ سے وہ اسلام سے بدزند ہو گیا اور اب وہ اسلام اور مسلمانوں کی تمام کمزوریوں سے واقف ہے اور اس کے نزدیک شیطانی مذہبی سچا مذہب ہے اس ترکی پوڈکاسٹر نے اس وقت اس کی باتیں سن کر اس کو کوئی جواب نہیں دیا البتہ اس نے خود تحقیق کی اور ایک ایسے شخص کو اگلی بار اپنے ساتھ مدو کر لیا جو اسلام کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا ناظرین یہ شیطان پرست لڑکا جب اگلی پوڈکاسٹ میں ہوسٹ کے ساتھ اور اس نئے مہمان کے ساتھ آ کر بیٹھا جو اسلام کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتا تھا تو اس نے بڑے ہی تند و تیز سوالات کی اس نے کہا کہ اگر جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر آیت کیوں نہیں ہوتی اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر ہم سے حساب کتاب کیوں لیا جائے گا مطلب یہ کہ اس لڑکے کے ذہن میں شیطانی پیروکاروں نے ایسے ایسے سوالات بھر دیئے تھے جس سے اللہ رب العزت کی نفی ہوتی تھی اور اللہ رب العزت کی احانت کب پہلو نکلتا تھا ناظرین یہ سب سوالات سن کر اس عالم دین نے اس لڑکے ایفی زیبانی کو بہت اچھی طرح مطمئن کیا کہ اللہ رب العزت اپنے علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ کب کیا ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا نہیں کیا اللہ نے انسان کو مکمل اختیار دے کر پیدا کیا ہے یہ وہ صحیح اور درست میں انتخاب کر سکتا ہے تو اصل حساب ہمارے اختیار کا ہوگا کہ ہم نے اس اختیار سے کس قسم کے راستے کو چنا اور اس پر چلے دوستو یہ پوری پورڈ کاسٹ کو ہم آپ کو نہیں سنا سکتے اس کے لیے آپ کو خود متلکہ چینل پر جانا ہوگا البتہ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ اس پورڈ کاسٹ کا انجام کیا ہوا اور اس لڑکے نے اس شیطانی مذہب کی پیروکاری کو کیسے ترک کر دیا پورڈ کاسٹ کے دوران جب اس لڑکے نے بتایا کہ دراصل وہ پیداشی طور پر ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن بچپن میں اس کے اسی طرح کے سوالات کی بنا پر اس کے والدین اور اس کے بڑوں نے اسے ڈانٹ کر چھپ کروا دیا اور اس کو تسلی آمیز جواب نہیں دیے جس کی وجہ سے اس نے ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے راستوں کا سہارا لیا جس کے دوران اس کی ملاقات شیطانی مذہب کے پیروکاروں سے ہوئی جنہوں نے اس کے دل اور دماغ کو اس طرح کے تشکیق آمیز سوال سے مزید بھرتے ہوئے اسے آخرکار شیطانی مذہب کا پیروکار بنا لیا آپ اس لڑکے کا حلیہ دیکھیں اس کے بال گلابی تھے اور اس نے اپنے پورے چہرے پر ترہ ترہ کی چیزیں لگوا رکھی تھی اور اپنا حلیہ اس نے کسی شیطان جیسا ہی بنا رکھا تھا لیکن سب سے اچھی اور مسررت آمیز بات یہ ہوئی کہ جب اس شخص نے اس لڑکے کے سوالوں کے تمام جوابات دے دیئے اور اسے مطمئن کیا تو اس نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ کیا تم کبھی خانہ کعبہ گئے ہو تو اس نے کہا کہ میری بچپن میں بڑی تمانہ تھی کہ میں خانہ کعبہ جاؤں لیکن اب تو میں اتنا غلیص اور آلودہ ہو چکا ہوں کہ وہاں پہ کیسے جا سکتا ہوں اس جواب سے اس شخص کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے اندر ایمان کی کچھ رمک اب بھی باقی ہے تو اس نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور آہستہ آہستہ اس پورڈ کاسٹ کے بعد بھی اس سے ملتا رہا اور اسے سمجھاتا رہا آخر کار دو ہفتوں کی محنت کے بعد اس لڑکے نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا بلکہ اس پورڈ کاسٹ کے ہوسٹ نے اس لڑکے کو یہ آفر بھی کی کہ وہ اسے اپنے خرش پر عمرہ کروانے کے لیے لے کر جائے گا اور یہی ہوا جب اس نے اسلام قبول کیا تو ان دونوں نے اپنے خرش پر اس لڑکے کو عمرہ کروایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گئے اور اب آپ دکھائے گی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا سینہ حرم میں کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا ہے اور اس نے اپنا حلیہ بھی مکمل طور پر تبدیل کروا لیا ہے اور ہر طرح سے اسلامی رنگ میں رنگ چکا ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت کا ایک وقت مقرر ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی ذرا سی بھی روشنی باقی ہو اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کی طرف آنے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دیتا ہے جیسا کہ اس لڑکے کے کیس میں ہوا کہ خانہ کعبہ کا نام سنتے ہی یہ لڑکا نرم پڑ گیا جس سے اس شخص کو بھی اندازہ ہو گیا کہ خانہ کعبہ کے لیے اس شخص کے دل میں اگر نرم گوشہ موجود ہے اور یہ وہاں پہ جانے پہ اس لیے اچکچار آئے کہ میں گناہگار ہوں غلیز اور آلودہ شخص ہوں تو میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہو سکتا ہوں اس شخص نے اس بات سے اندازہ کر لیا کہ اگر اس شخص کے اندر اپنے گناہوں کا احساس موجود ہے اگر اس شخص کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا احساس موجود ہے شرمندگی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا ابھی تک حق کی تلاش میں ہے اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ حق کی تلاش میں نکلنے والے لوگوں کو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتا اگر وہ سچے دل سے حق کی تلاش میں نکلیں تو پھر وہ سلمان فارسی کیوں نہ ہوں انہیں ڈیڑھ سو سال ہی کیوں نہ لگے وہ ڈیڑھ سو سال بعد بھی اپنا حق پا لیتے ہیں اس لڑکے نے جس کا نام ایفی زیبانی ہے آخرکار شیطانی مذہب کی تقلید کو چھوڑ کر اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لی اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ ہمیں دجال کس کس طرح سے لپائے گا اور ہمارے سامنے کیسے کیسے شعب دے پیش کرے گا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک میں دنیا کے تقریباً سارے لوگ ہی دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو دجال کی اصلیت کو پہچانتے ہوں گے اور اس سے لڑیں گے اور وہ تمام کے تمام لوگ جو دجال کے مقابلے میں آئیں گے سب کے سب جنتی ہوں گے سوائے ان کے جو دجال کی طاقت کا خوف کھا کر میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے ناظرین اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہدایت کی طلب اور دعا مانگنی چاہیے اور اپنے دل کو ایمان سے منور رکھنا چاہیے یاد رکھئے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی بھی وسوسہ یا وہم آپ کے دل میں آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شیطانی طاقت آپ کو گمراہ کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہیں اور سورة ناس میں آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور وہم ڈالتا ہے شیطان آپ کو گن پوائنٹ پر مجبور کر کے یہ بزورت طاقت آپ کا مذہب نہیں بدلوا سکتا اس کا مقصد ہی آپ کے ایمان کو مشکوک کر کے آپ کو جہنم ملے جانا ہوتا ہے اس لیے ایسے کسی بھی وہم اور وسوسے کا شکار نہ اور اگر ایسا کوئی وسوسہ یا وہم دل میں جن پکڑ لے تو کسی عالم دین سے رجوع کریں کسی اللہ والے سے رجوع کریں جو آپ کے اس وسوسے کا درست طور پر جواب